اسلام علیکم فینس میرا نام ہے زین رابدین اور آپ دیکھونے ہیں زین ٹیک آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ عروف کا کس طرح چینز کیا جا سکتا ہے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پسکرائب نہیں کیا تو جب بھی ہمارا چینل پسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈوز آپ تک برورت پہنچ سکے دوستو یہ عروف لانڈ کا فیٹر ہے پانچ میکرون کا ہے اور دوستو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ہندر لیٹر پر آر پر اور پانچ بار کا ہے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ کس طرح اس کو اوپن کریں گے اور چینز کریں گے تو دوستو پہلے ہم نے اس کا کچھ آف کر لینا ہے یہ ہم نے سوچ آف کر دیا ہے اس کا والد جو ہے وہ والد میں آف کر لینا ہے تاکہ بیک پریسر نہ ہو دوستو اب ہم فیلٹر کھولیں گے ہم نے اس کی کی لے لیے اب اس سے ہم کھولیں گے اس کو فیلٹر کو بہت ہی طریقے سے آپ نے فیلٹر ڈال لینا ہے کی ڈال لینا ہے اور اس کے لیپٹ سائیڈ سے جائنا زور لگا کے اس کو اوپن کرنا ہے بہت ہی دھیان سے اس کو جائنا اوپن کرنا ہے تاکہ کچھ اسی چیز ڈیمیج نہ ہو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے پرنٹو کی تقریبا ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا اس کو چھے نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کیا حالت ہے دیکھیں پانی کا رنگ بھی چیتے ہو گیا پانی میں لی تو دوستو اسی طریقے سے ہم نے دوسرا بھی سکھول لینا ہے سکتے ہیں اور اس کو دیکھیں بہت ہی اتیار سے ہم نیکو کی بائی کرن یک بیٹس کا ڈیمیج نہ ہو کریدار دوستوب اس کو ایک کو بلتے ہیں لو پریچر اور ایک کو بتے ہیں تم دوستو ہم نے تیسری کو بھی اوپن کر لیا دوستو میں سوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا جاؤں آپ کو اس میں دو موٹر لگی میں جو پانی کو دیکشن کرتی ہیں اور بعد میں ڈسچارڈ کرتی ہیں اس ٹینک میں اس ٹینک کے ذریعے سے پیشار آتا ہے اس وارک کولر میں واٹر کولر سے دہنا واپس ہے اس کا آوٹ نکلتا ہے اس میں دو ہیں ایک کلین کر کے واٹر کلین کر کے یہاں سے لکھلتا ہے اور جو دوسری جوہین ہے یہ ہیالا پانی ہے یہ گندہ پانی اس میں سے لکھلتا ہے جو اس میں ڈسچ بھیارہ ہو جا کچھ پرابلم ہو تو اس میں سے یہ لکھلتا ہے دوستو اس میں ہم لوگ جو فلٹر ہیوڈ کریں گے وہ کاربن فلٹر ہے ایک ہم کاربن فلٹر لگائیں گے اور دو Cyvella لگائیں گے Direction جس سے پہلے ہم لگائیں گے پہلے والے میں جو شبكون کاربن فلٹر ہے اور دو جو ہم بنیمی یوز کریں گے یہ گوگوڑ یک آپ کو دوسرے ہمیں کاربن فلٹر ہوں اس میں ٹینک کر لیا سی کور میں تو ہر راہیں یہب باہت ہی تیاز سے اور طریقے سے اس کو دینے لگانا ہے اس کے تریٹ جو ہیں ان پہ ہی بلکل سیدھے رکھ کے اس کو چڑھانا ہے تاکہ پانی ہمارا لیپ نہ ہوگا اس پہ درستہ ہم نے پیرا فیٹر پر کر دیا ہے بھی ہم بعد میں ٹائٹ کریں گے اس کو دوستہ یہ ہمارے باس مورن فیٹر ہے جو نمبر دو سے لگنا ہے ہم اوپن کر رہے ہیں یہ دوستہ اوپن ہونے کو ہو گیا ہے ہم نے پیرا فیٹر کو بھی فیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے ہم اس کا ٹائٹ کریں گے ہم اس نے پیرا فیٹر کریں گے ہم اس نے پیرا فیٹر کو پیرا کریں گے سریٹ جس طرح ہیں اسی طرح ہمیں بیٹ کھلا رہا مرام سے چیک کر لینا ہے کہ ایزیلی ٹائٹ ہو رہا ہے کنی اگر ایزیلی ٹائٹ نہیں ہو رہا تو آپ ایک دفعہ دکال کے دوبارہ بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں ہم دوستہ ہم نے اس کے ٹائٹ کر دیا ہے ہم ٹائٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کی کے ذریعے جو ہے اس کو ٹائٹ کریں گے آپ کی طرح سے پانی لکھنا ہو ایسے لگا لینے ایسے اوپر سب سے اوپر لگانی ہے آپ کا جو ہے نا ٹائٹ سائی ہو تو دوستو ہم نے تینوں پیٹروں کو اچھی ترہا ٹائٹ کر دیا ہے اور چیک ہم چلا کے چیک کریں گے اور اوپران کو کئے لیک تو نہیں ہے اور ہمارا اوپران کی کام کر رہے کے لیے تو دوستو ہم نے اس کو والا آن کر لینا ہے جیان کرنا ہے بلکل دونوں والوں کو تیار سے آن کرنا ہے دوستو ہم نے بٹن آن کرنا ہے اگر ہم پہلے آن کر دیں گے تو یہ صحیح نہیں چلے گا اور ڈیمی ہونے کا بھی خطر ہے ہم آن کر کے چیک کریں گے دوستو آپ ساؤنڈ سون کوئیں پریشر گیز بھی اس کی صحیح ہے پریشر بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوستو ہمارا پانی بچا رہا ہے بلک کی دوستو پانی جو دشارج ہو رہا ہے جو بیس پانی ہے وہ بھی اس میں سے آ رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو ہماری ساتھ پہ پہنچی تو اگر آپ کو پسند رہی ہے تو لائک اور شیئر کیلئے تو آپ کو ملک کرنا سکتا ہے موسیقی موسیقی